تو الفہ ریس اور نون ایس ہیلیم نکلیائی ان کو ہیلیم نکلیائی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ الفہ ریس اگر کسی ریڈیو ایکٹیو ایٹم سے ایلیمنٹ سے دو پروٹون اور دو نیوٹرون اکٹے ہو کے نکل جائیں تو یہ بنا دیتے ہیں الفہ ریس تو ان دو پروٹون کی وجہ سے ان پہ جو چارج ہوگا that is double positive دو پروٹون کی وجہ سے الفہ ریس کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 2 ہوا اور سب ملا کے چار تو فور اس کا ہوا ماس نمبر تو یہ الفہ ری اب بنتا ہے جب دو پروٹون دو نیوٹرون اکٹے ہو کے نکل جائیں یا یوں سمجھ سکتے ہو کہ جب ایٹم سے الیکٹرون نکلے تو وہ بیٹا ری بن جاتا ہے نیوٹرون نکلے تو وہ گیمہ ری بن جاتا ہے لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ نیوٹرون جو ہے وہ میٹیریل ہے اور گیمہ ری نون میٹیریل وہ ماس نہیں رکھتے باقی دونوں پہ چارج نہیں ہوتا اور جب دو پروٹون دو نیوٹرون نکل جائیں تو وہ بن جاتا ہے الفہ ری اب ہیلیم نکلیس کو دیکھیں گے تو ہیلیم جس کا اٹامک نمبر ہے 2 ماس نمبر ہے 4 اگر اس سے ہم دو الیکٹرون نکلوائیں تو ہیلیم کے اوپر بھی 2 پوزیٹیو چارج آئے گا اور اس کا اٹامک نمبر 2 ماس نمبر 4 ہی رہے گا یعنی دو الیکٹرون اس کے پاس تھے وہ چلے گئے اور اب یہاں پہ اس کا نکلیس ہی رہتا ہے جس میں دو پروٹون اور دو نیوٹرون موجود ہیں سو دس اس وائے جو الفہ ری اور ہیلیم تو ان کا جو کمپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے تو اس وجہ سے الفہ ری اور نون ایز ہیلیم نکلیائی